اسلام علیکم فقر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا نسخہ میرا ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کی حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ان کے اندر کوئی دم خم نہیں رہا یعنی کہ ان کے سمان میں کوئی نیٹورکی پیدا نہیں ہو رہا اور بہت زیادہ سستی آسابی کمزوری جسمانی تناؤں نسو کا ڈھیلاپن سکڑاپن ان ساری چیزوں میں گھر چکے ہیں بہت زیادہ نین آ رہی ہے ہر وقت تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہے اور بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا بستر پر جانے کا سیکس کرنے کا ہم بستری کرنے کا بی بی کے ساتھ سنبھو کرنے کا بالکل انتشار پیدا نہیں ہو رہا یہ ان لوگوں کے لیے آج کا نسخہ ہے اس نسخے کے اندر صرف دو چیزیں ہیں اور آپ یقین کریے گھوڑے کی طاقت کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا تو ویسے ہی طاقت کا احساس یہ دو چیزیں آپ کو کرا دیں گی دنیا بھر کے جنہوں نے دردر کے نسخے کر لیے ہوں حکیموں کے پاس چلے گئے ہوں اور کوئی بھی ریزلٹ نہ نکلا ہو ان لوگوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے یاد رکھی شگر والے جو ڈائیبیٹیز پیشنٹ ہیں وہ یہ نسخہ نہیں لے سکتے ان کے علاوہ باقی لوگ لے سکتے ہیں سلحہ کے انسار میں آپ کو یہ بتا دوں دیکھیں یہ زندگی کا بہت اہم ٹاپک ہے انسان کی سیکشول لائف اپنی وائف کے ساتھ تو ظاہر سے بات ہے جب یہ لائف اگر ٹھیک سے نہ گزرے تو دونوں بہت ڈسٹرب رہتے ہیں اور اگر پرشانی ہو تو علاج کرانا ہی چاہیے کیونکہ علاج کرانا سنت ہے اور حقوق کے ادا کرنے میں یہ بڑا حق ہے تو یہ حق ادا نہیں ہو پائے گا تو اس کا گناہ بھی ملے گا اس لیے میں ایسے نسخے لے کر آتا ہوں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے اور خدمت خلق کے لیے تاکہ سواب جاری ہو جائے مجھے بھی اس کا سواب ملے دو چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کو کھانے کے بعد گھڑے جیسے طاقت کا حساس ہوگا کروڑوں کی لاکھوں کی دوائیاں ایک طرف اور ان دو چیزوں کو کھانا ایک طرف دو چیزیں کیا کیا ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے سفید موسلی اور دوسری چیزیں اقر قرحہ دو چیزیں ہیں ان دونوں چیزوں کو کتنا لینا ہے کیسے لینا ہے بس وہ تیزی سے سن لیجئے سفید موسلی آپ نے لینا ہے سو گرام اتنا ہی آپ نے لینا ہے اقر قرحہ دونوں چیزیں سو سو گرام لے لیجئے سو سو گرام لینے کے بعد دونوں چیزوں کو کوٹ پیس کے بڑیا کر کے صفوف بنا لیجئے پاورڈر جب بن جائے تو اتنے ہی وزن کا اتنا ہی وزن کھان لے لیجئے یا پھر کہہ سکتے ہیں بورا لے لیجئے مصری لے لیجئے اور ان کو بھی پیس کر پاورڈر بنا لیجئے اور اس کو اس میں شامل کر لیجئے کچھی کھان تو پیسی بھی ہوتی ہے اس کو اس میں شامل کر لیجئے اور شامل کرنے کے بعد ایک ایک چمچ آپ اس کو صبح شام لیجئے ایک ایک چمچ صبح کو نہار مو اور ایک چمچ رات کو کھانے سے پہلے اس کو لے لیجئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آسابی کمزوری مکمل طور پر دور ہو چکی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر تناؤ پیدا ہو گیا ہے ٹائمنگ زیادہ سے زیادہ ہو چکی ہے اور جس چیز کی آپ کو پرشانی تھی کہ اندر کوئی انتشار پیدا نہیں ہو رہا تھا سامان میں کوئی نیٹورک نہیں آ رہے تھے ان میں آنا شروع ہو جائیں گے صرف ایک مہینے آپ کو لینی ہے ریزلٹ بہترین ہوگا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نسخہ بہت اچھا لگا ہوگا اللہ عز و جل آپ کو اس سے خوب فائدہ آتا کرے آمین آج کے لئے اتنا ہی چلی اللہ حافظ